گلستان لائیو نشرت کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں بڑھگام سے محمد اشرب اور اس وقت میں بڑھگام مین سے آپ سے جڑتکا ہوں اور اس وقت جہاں پر میں کھڑا ہوں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتی بلڈنگ یہ ہے یوت مشن ایک بلڈنگ بنائے گئی تھی جس میں یہ کہا گئے تھے جتنے بھی یوت ہے وہ یہاں پر آئیں گے اور اس بلڈنگ میں جو ہے ایک تو جم رکھا جائے گا اور ساتھ ہی یہاں پر جو ہے یوت کے لیے میٹنگ ہالس بھی یہاں پر جو ہے بنایا جائے گا مگر کچھ ایک ڈیڑھ سال سے یہ بلڈنگ جو ہے ابھی انکمپلیٹ ہے رہا ہے کہ اس پر کام شروع کیا گیا تھا پھر جو ہے بلڈنگ پر کام رک گیا ہے ابھی وجوہات کیا ہے کام کیوں نہیں ہو رہا ہے تھوڑا سا میں آپ کو اس بلڈنگ کا میں ذرا اندر ایریا دکھاتا ہوں اس بلڈنگ کی حالت اب کس طرح ہو چکی ہے اور یہاں پر جو ہے اب لوکلز آتے ہیں اور یہاں پر بیٹ بکری رکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ بلڈنگ ہے یوتھ مشن بلڈنگ جس کو جو ہنگامی صورت میں بولا گیا تھا کہ اس کو تیار کیا جائے گا اور پھر جو ہے یہاں پر ایک تو جم یا دیکھیں بڑے بڑے ہالز ہے اس کے اندر ایک تو جم بنانا تھا اور ساتھی یوتھ کے یہاں پر بنائی جا رہی تھی مگر کن وجوہت کے بینہ پر اب اس بلڈنگ ابھی اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے فیلال اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے حالکہ کام جو ون ٹریکٹرز کا کام کر رہا تھا وہ لگتار کام کر رہا تھا شاید پیسوں کے نہ ہونے کے وجہ سے فیلال اس نے بھی جو ہے کام او دورہ چھوڑ دیا میں آپ کو ذرا اس کا سیکنڈ سٹوری بھی آپ کو ذرا دکھاتا ہوں اس پر بھی کام کافی تیزی کے ساتھ ہوا تھا اور پھر یہ کام اچانک سے رک گیا ہے وجوہت کیا ہے کیا ہوا ہے کس وجہ سے یہ کام رکا ہوا اکثر ہم دیکھتے ہیں گورنمت ادارے جب کہیں پر کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں بلڈنگ بناتے ہیں یا اور بھی کوئی تو بیج راستے میں چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ کئی سالوں تک ویسی کی ویسی رہتی ہے اور یہاں پر جب اس پر کام شروع کیا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا کام ہونے کے باوجود تھوڑا سا کام اس میں باقی یعنی چھت پر جو اس پر کر رہے تھی وہ ہو جاتی تو یہ بلڈنگ جس مقصد کے لئے بنائی گئی تھی وہ مقصد یہاں حاصل ہوتا مہر ایسا نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہی ایسی بلڈنگیں ہیں بڑھ گام میں جن کو تعمیر کیا گیا ہے انکمپلیٹ کہی جگہوں پر رکھا گیا ہے وہ ہینڈ آور ٹیک آور نہیں ہوئی ہے کئی ایسے بلڈنگیں آج بھی ہے جو آدھا کام ہو چکا ہے آدھا ابھی بھی نہیں ہو پا ہے چاہے وہ سکولی بلڈنگ ہو تو کئی ایسی بلڈنگیں ہیں جن کو گورنمنٹ تو تعمیر کر چکا ہے ابھی ہینڈ آور ٹیک آور بھی کرنا باقی ہے مگر اس میں بھی سالوں لگ جاتے ہیں تاک تک اس بلڈنگ کی حالت ویسی کی ہو ویسی کی ویسی ہو رہی ہے اس وقت میں نے پہلی پہ کہا جو ملڈنگ میں ہم اس وقت موجود ہے یہ جو بلڈنگ ہے یہ یو بلڈنگ ہے یہاں پر جم وغیرہ یہاں پر ڈالنا تھا کن بیجوہات کے بینہ پر اس کو کام روک دیا گا ابھی پتہ نہیں وہ پا رہا ہے البتہ کام پہلے چڑ رہا تھا اب رکھ چکا ہے اب دیکھیں دیکھیں چھت کھالی بنا تھا نیچے میں بھی کس طرح کی حالت بلڈنگ کی ہوگی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی سٹپ اٹھانے سے پہلے جب کوئی کام کرنا ہو اس کے لئے بازت ایک پلائننگ ہوتی ہے مگر اس پلائننگ کی پھر اس طرح کی آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی ہم یہ کیسے تھی پلائننگ تو ہوتی ہے مگر صحیح معنی میں اگر ہم دیکھیں اس طرح سے پھر کام نہیں ہوتا ہے کہی نہ کئی کونٹریکٹر بھی اس جد میں آ جاتا ہے اس کے پیسے رک جاتے ہیں تو وہ پھر کام کرنے نہیں دیتا ہے پھر اگر اس کو ٹائم ملتا ہے وہ کبھی کبھار کوٹ میں بھی جاتا ہے پھر سالوں کہیں نہ کہیں دور ہی دیکھتا ہے اور جس بلڈنگ کی میں نے پہلے پہ بات کر رہا ہوں یوتھ مشن بلڈنگ جس مقصد کے یہاں پر جم بنتا یہاں پر جم اگر یہاں پر رہتے تو یہاں آتے ہیں وہ یوتھ آ جاتا ہے یہاں پر جم اپنی فٹنس کے لئے یہاں پر یا اور بھی جو بھی کچھ اس بلڈنگ میں کرنا تھا وہ ہو جاتا ہے مگر ایسا دیکھ نہیں رہا ہے ظاہرین سی بات ہے اس بلڈنگ کو مکامل ہونے سے یہاں کہ یوتھ کو کئی نہ کئی فائدہ مل سکتا تھا فیلال گلستان لائیو نشرت کے سوشل میڈیا پیلیٹ فارم پہ اتنا ہی اور آپ دیکھتے رہے گلستان نیو چینل